اسلام علیکم ملک ایک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جمعہ مبارک رمضان کا لاسٹ جمعہ ہے جس کی پریپریشن کروں گی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی افتار پارٹی افتاری کروائی تھی جس کی میں نے سوچا چھوٹی سی ہے بٹھ آپ انجوائے کیجئے انٹرسٹنگ ہے ویڈیو میں نے یہاں پر جی چینی کو مکس کر لیا ہے پانی میں اور اس کے اندر میں روحفظہ اتنا ڈالا کریے کہ ایک کلر اچھے سے ریڈ ریڈ سا نظر آئے یہاں پر جی میرا روحفظہ ہو گیا ہے تیار اب میں دوسری طرف جاؤں گی دوسری ٹینک میں بناوں گی ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینک میں بھی میں نے چینی گھولی مکس کیا پھر اس کے بعد ٹینک کے دو پیکٹ ڈال دیئے یہاں پر میرا ٹینک بھی تیار ہو چکا اور سٹیپ بے سٹیپ پہلے آپ اپنے جوس وغیرہ بنا کر رکھ لیے وہ آسانی ہوتی ہے برف بعد میں آپ ڈال سکتے ہیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور لاسٹ میں میں نے برف ڈال دی تھی یہاں پر میں نے جی پکوڑیاں پانی میں ڈیپ کر کے دن میں ہی رکھ دی تھی اور جی آلو کٹ کی ہے یہ دہیم بلوں کا سمان ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے ٹیماتر پیاز وغیرہ کٹ کر لیے اور جی دہیم بلے ہو گئے تیار دہیم میں ڈالیں اور چاٹ پسالہ ڈالیں اور ہری میٹ چھارہ دھنیا جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر جی دہیم بلے بھی تیار ہو چکے ہیں اور سالن تک بھی بنایا تھا اس کی میں ویڈیو ڈالنا بھول گئی تھی تو جی اس کے اوپر لائٹ لائٹ سا آپ کارنش کر سکتے ہیں چاٹ مسالے کی یہاں پر میں نے کریم لی ہے کریم کے اندر شوگر کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو اس سے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے جو کریم چاٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فیکی نہیں لگتی بہت اچھی بنتی ہے اس سے یہ باری میں نے کریم کے دو پیکٹ یوز کیا یہاں پر میں نے چھوٹی چھوٹی کیوز میں جیسٹ یہ دو ہی پھل میں نے یوز کیا تھے ان کو ڈالا اور دین میں نے اس کے بعد اسے مکس کر دیا چاٹ بھی تیار ہو گئی اور جی یہ کریم چاٹ ہے سمپلی اگر پسند ہے بادام ڈال سکتے ہیں سٹرو بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی جو جو آپ کو پسند ہے یہاں پر میں پکوڑوں کا سمان سارا ایڈ کر دیا میں نے ٹماٹر سوری پیاز ہری میرچ ہرہ دھنیا ہری اور جی لال میرچے نمک دھلدی اور بیسن وغیرہ سب اس میں ملا دیا ہے اس کے بعد میں پانی ڈال کر اس کو ٹھیک سا پیسٹ بنا لوں گی اور میں اوائل جب گرم ہو جائے پھر آپ ڈالنا شروع کیجئے گا انچہی بکتے نہیں ہیں اور سوفٹ بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں جی پکوڑے بھی تیار ہو چکی ہیں کیونکہ پکوڑوں کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا اور سوئیہ میں نے سوئیہ بنائی تھی جب تھنڈی ہو گئی تو مجھے بات نہیں یاد آیا دودھ دودھ کے اندر سوئیہ ڈال کے پکا لیں اور جی چینی ڈال دیں اور بادام وغیرہ ڈال کر یہ سوئیہ اس طرح سے میں نے بنائی تھی وہ بھی تیار ہو چکی تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میشہ پسند آئے تو لائک سسکرائب ضرور دیجئے گا میں نے آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری رسپی شیئر کر دی ہیں تاکہ آپ انجوائے کیجئے اور آپ کو ڈیٹیلز وغیرہ سب سمجھ آ گئی ہوگی میں نے اچھے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی پرپریشن اور جی بہت اچھے سے سب کچھ ہو گیا یہاں پر روحفزے والا دودھ بھی بنایا تھا سارا کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا اور جی آپ سب کو رمضان مبارک ہو اپنا خیار رکھئے گا اللہ نافیز